اعوذ بالاہیمین شیطان واجین بسم اللہ الرحمن واجین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ و بارک و سلام تمام طریقے رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم آمد شہزار دسکار سے ناظرین اکرام جس نے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب روح کیا کریں میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری مبادات کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام کے صحیح قیدے آپ کی خدمت میں ارض کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکمہ قدیم کے مالجاتی واقعات بھی ان کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں ارض کیے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی اہم ہے تو ناظرین اکرام اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں نماز کے طبیع فیادوں پر یعنی نماز کے جو طبیع فائدے ہیں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں تو جیسے کہ سب میرے دوست میرے حباب مسلمان میرے بھائی سب جانتے ہیں کہ نماز ایک فرض ہے نماز کا عمل جو ہے وہ ایک فرض ہے رب العزت کیا حکم ہے ہر مسلمان پر فرض ہے تو جو بھی بالک ہو جائے نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے مرد و خواتین بات کرنے جا رہا ہوں نماز کے طبیع فائدے یعنی صحت انسانی پر اس کے مصبت اثرات جو ہیں ان پر بات کرنے جا رہا ہوں تو ناظرین اکرام سب سے پہلے نماز کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرور پرتی ہے وہ ہے وضو وضو کے بغیر ناظرین اکرام تمام علماء اکرام مانتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی یعنی جسم کی پاکی جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم وضو کے لیے جاتے ہیں اپنے ہاتھ دوتے ہیں اپنے کولی کرتے ہیں اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں اپنا چہرہ دوتے ہیں اور داڑی پر اور پیچھے گردن پر گلہ ہاتھ پھیرتے ہیں کونوں تک ہاتھ دوتے ہیں اور پاؤں دوتے ہیں تو تب جا کر ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام سب سے پہلے تمام حکمہ اکدیم کا ماننا ہے کہ دن میں چاہ پانی دفعہ چھ دفعہ دس دفعہ اگر کولیوں کی جائیں کولی کی جائیں تو گلے کے امراض نہیں ہوتے یہ تمام حکمہ اکدیم کا ماننا ہے دیکھیں ناظرین اکرام نماز کے کس قدر فائد ہیں انسانی صحت کے لیے تو فرض چیز ہے اور رب العزر کا خاص حکم ہے مسلمان تمام مرد و خواتین پر جو بھی بالک ہو جائیں ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو ناظرین اکرام اس کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناظرین اکرام تمام حکمہ اکدیم کا ماننا ہے کہ ناک میں اگر دن میں چار پانی دفعہ چھ دفعہ پانی ڈالا جائے تو دماغ مراز نہیں ہوتے فال لکوا نہیں ہوتا اصحاب کا کھچاؤ نہیں ہوتا یہ سب کا ماننا ہے دیکھیں ناظرین کس قدر نماز کے فائدے ہیں اس کے بعد تمام حکمہ اکدیم کا ماننا ہے اور تمام حکمہ اکدیم یہ کہتے ہیں کہ اگر دن میں پانچ دفعہ آنکھوں کو دھویا جائے تو آنکھوں کے مراز نہیں ہوتے موتی ہے جیسے مراز کوکرے آنکھوں کے جملہ مراز جو ہیں وہ نہیں ہوتے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں مراز سے تو ناظرین اکرام جب ہم اپنے ہاتھ دوتے ہیں کونیوں تک تو تمام حکمہ اکدیم کا ماننا ہے یہ بڑی بڑی کتب میں اگر ان کو کھنگالا جائے تو اس میں یہ تمام باتیں انہوں نے لکھیں ہیں دن میں پانچ دفعہ اگر کونیوں تک ہاتھوں کو دھویا جائے تو ناظرین اکرام سفرافی خلط جو ہے وہ غالب نہیں ہوتی جب ان ہاتھوں پر تھنڈا پانی جو ہے ناظرین اکرام اس سے ہاتھ دھوئے جائیں یا کونیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں تو سفرافی کی خلط جو ہے وہ غالب نہیں ہوتی یعنی خشکی اور گرمی کے مراز نہیں ہوتے تو ناظرین اکرام اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں ایک دو دفعہ اگر ہمام کرے یا غسل کرے تو ناظرین اکرام بہت سی بماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جن تک دعاوں کی رسائی نہیں ہوتی کس قدر نماز کے فائدے ہیں ناظرین اکرام رب العزم کا خاص کرم ہے تو نماز تو سب جانتے ہیں کہ ایک فرض چیز ہے فرض عمل ہے یہ جو نماز کا ہم عمل پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا کام کرتے ہیں یہ فرض ہے تو ناظرین اکرام رب العزم کا خاص کرم ساتھ دیکھیں کہ ایک فرض چیز ہے انسان پر مسلمان پر اس کے ساتھ رب العزم نے فائدے کتنے ساتھ میں ہے تو ناظرین اکرام جو یہ گردن کے پیچھے پانی لگایا جاتا ہے کانوں پر گلہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو اس سے ناظرین اکرام اصحابی کمزوری نہیں ہوتی تمام اکمہ اکدیم کا ماننا ہے تو ایسی امراض کو دور کرتی ہیں یہ عمل جو ہے بوجو کے جن تک دعاوں کی رسائی نہیں ہوتی تو ناظرین اکرام اس کے بعد ہم پاؤں دوتے ہیں پاؤں کو دن میں پانچ دفعہ دونا اکمہ اکدیم کا ماننا ہے کہ ناظرین اکرام تمام جو ناف کے نچلے امراض ہیں یعنی ناف کے نچلے جو جسم کا حصہ ہے اس کے امراض وہ بہت حد تک دور ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ناظرین اکرام کس قدر نماز کے فائدے ہیں تو ہم رب العزت کا حکم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نمازتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں سب سے پہلے نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو رب العزت کی ہم دو سنا کرتے ہیں تو اس سے سیدھے کھڑے رہنے سے بالکل سیدھے کھڑے رہنے سے عطبہ قدیم مانتے ہیں کہ تمام ازائی جو ہیں وہ اتدال پر ان کی جو رتوبتیں ہیں وہ اتدال پر آ جاتی ہیں تو رتوبتوں کا اتدال پر آ جانا صحت کی گرنٹی ہے یعنی اس سے انسان کو امراض نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ناظرین قرآن تمام مطبع قدیم کا ماننا ہے کہ مگر سے جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو گٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جب وہ نیچے جھکتا ہے تو جھکتا تو وہ رب العزت کے لیے ہے لیکن رب العزت اس پر یہ انام کرتا ہے کہ اس کا حرام مگر سے لے کر تمام نیچے گٹنوں تک اس کے تمام جتنی بھی ماس پیشی ہیں اسحاب ہیں چونکہ یہ اسحاب کا عمل تمام پیچھے کی طرف ہے تو یہ سب کے سب ان میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور ان میں ان کی وزش ہوتی ہے اور ان کا درانے خون بلکل صحیح رہتا ہے جس سے مطلع امراض مثلا فالد لکوا راشا یہ نہیں ہونے پاتے تو نالیگرامز دیکھیں نماز کے کس قدر فائد ہیں تو جب رکوع کے بعد ہم سجود کرتے ہیں یعنی رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں اور رب العزت کی ہم دو سنا کرتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کی علوہیت کا اقرار کرتے ہیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں نماز میں تو ناظرینگرام جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو تمام حکمہ اقرار کرتے ہیں کہ جب انسان سجود کرتا ہے یعنی اس کی پشانی جو زمین پر ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے انسان تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور سر کے طرف سے انسان نیچہ ہو جاتا ہے جب ہم سجود کرتے ہیں یہ حالت ہو جاتی ہے تو ناظرینگرامز تمام حکمہ اس کو جس طرح حرکت کمی چاہیے تمام اضائے خاص طور پر دماغ جو ہے دل دماغ اور فپڑے کے لیے اتنا مفید عمل ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ اضائے ریسہ مانے جاتی ہیں دل دماغ اور فپڑے یہ ناظرینگرامز اضائے ریسہ ہیں اگر ایک اضائے بھی میں خراب ہو جائے یا بلکل نکارہ جن انسان کی موت ہو جاتی ہیں تو دل دماغ جگر کا فپڑوں کی طرف اس طرح آنا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو رتوبتے ہیں وہ اتدال پر آ جاتی ہیں اور دماغ کو تازہ اور بلکل جو تازہ خون ہوتا ہے وہ ملتا ہے جسے دماغ کی جو خوش پر رتوبتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں دماغ تروں تازہ ہو جاتا ہے تو ناظرینگرام جب ہم سلام کہتے ہیں نماز کے بعد دائیں طرف بائیں طرف تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ تمام اس طرح کرتے ہیں جب اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ تمام حکمہ قدیم مانتے ہیں کہ یہ کیونکہ تمام اصاب جو ہے سکت علیہ دماغ سے وہ یہ گردن سے ہو کرنے ہی نیچے جاتی ہیں اور تمام بدن کو دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے اصاب کے دیئے اس طرح کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ دماغ کی بہترین ورزش ہوتی ہے اور اصاب کی ورزش ہوتی ہے اصاب میں جو ہے وہ ان کی انہوں میں کوئی بماری نہیں آنے پاتی انہوں میں کوئی غلط خلط نہیں آنے پاتی تو ناظرین کرام یہ نماز کے تیبیو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور پکا نمازی بنے ہم تو اس کے ساتھ چونکہ نماز ایک حکم ہے ایک فرض عمل ہے اور اس کے روحانی فائدے تو میں بات نہیں کر رہا کروڑوں ہوں گے کیونکہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو رب العزت کا خاص حکم ہے خاص مردوں خواتین مسلمان جتنے بیان پر فرض ہے نماز تو اس کی جو روحانیت ہے میں وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں صرف جو نماز کے بدنی بدن انسانے پر جو اثرات پڑتے ہیں مصبت میں ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ ان کی تمام میں نے آپ کی خدمت میں ارض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور مان میں رکھے تو جتنے بھی میرے دو صحباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ حافظ ہم سبسکرائب دو چینل پڑتے ہیں tac taş کین اس buster